ہمارے ہاں تقریباً تمام تعلیمی داروں نیز عوام و خاص کے ذہن میں جنگِ ازادی کے ادبار سے ایک نام نمائی طور پر سامنے لائے جاتا ہے اور وہ ہے سر سید احمد خان کا مگر تصویر کا فقط یہی ایک روح ہی لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے اور اس کے اقائد فاستہ و باطلہ جو اسلام کی تعلیمات کے سرہ سر خلاف ہیں وہ لوگوں کو نہیں بتائے جاتی سر سید احمد خان نے ایک باطل مذہب وضع کیا تھا جسے انہوں نے نیچریت کا نام دیا تھا ان کے ان مند گڑت اقائد میں سے کوئی ایک قیدہ رکھنا ہی کفر لازم کر دیتا ہے جبکہ گستاہیاں اس کے علاوہ ہیں آج کی ویڈیو میں ہم سر سید احمد خان کے اقائد و نظریات ان کی کتابوں سے نکل کریں گے خدا کے بارے میں اقائد اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ اس کا پسندیدہ دین اسلام ہے مگر سر سید اس پر راضی نہیں وہ کہتے ہیں جو ہمارے خدا کا مذہب ہے وہی ہمارا مذہب ہے خدا نہ ہندو ہے نہ عرفی مسلمان نہ مکلت نہ لا مذہب نہ یہودی اور نہ عیسائی وہ تو پکہ چھٹا نیچری ہے نیچر خدا کا فعل ہے اور مذہب اس کا کول اور سچے خدا کا کول اور فعل کبھی مخالف نہیں ہو سکتا اسی لیے ضرورت ہے کہ مذہب اور نیچر متعد ہو نبوت کے بارے میں اقائد علم اقائد کی تقریبا ساری کتابوں میں نبی کی یہ تعریف کی گئی ہے نبی وہ مرد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے محبوس کیا احکام کی تبلیغ کے یہ اور یہی معنی عوام میں مشہور و معروف ہے اور یہی حق ہے مگر سر سید کہتا ہے نبوت ایک فطری چیز ہے ہزاروں قسم کے ملکاتیں انسانی ہیں بعض دفعہ کوئی خاص ملکہ کسی خاص انسان میں عز روئے خلقت و فطرت ایسا قوی ہوتا ہے کہ وہ اس کا امام یا پیغمبر کلاتا ہے لوہار بھی اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے شاعر بھی اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے ایک طبیب بھی اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں سب نیچری تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں گستا ہی حج اس بودے خدا پرست کی عبادت کی یادگاری میں قائم ہوا تھا اس لیے اس عبادت کو اسی طرح اور اسی لباس میں ادا کرنا قرار پایا تھا جس طرح اور جس لباس میں اس نے کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیذیب کے زمانے میں اس وحشیانہ صورت اور وحشیانہ لباس کو ہمارے بودے دادا کی عبادت کی یادگار میں قائم رکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستا ہی اگر موسیٰ کو کوئی ٹرگنومیٹری کا قائدہ نہ آتا ہو اور اس نے اس کے بیان میں غلطی کی ہو تو اس کی نبوت اور صحب وحی و الہام ہونے میں نقصان نہیں آتا کیونکہ وہ ٹرگنومیٹری یا اسٹرانمی کا ماسٹر نہیں تھا وہ ان امور میں تو ایسا نواقف تھا کہ ریٹسی کے کنارے سے کنان تک کا جگرافیا بھی نہیں جانتا تھا اور یہی اس کا فہر اور یہی دلیل اس کے نبی اور اولو لازم ہونے کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستا ہی آج تک ملت اسلامی اثبات پر متفق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باب کے پیدا ہوئے مگر سستید کہتا ہے میرے نزدیک قرآن مجید سے ان کا بے باپ ہونا ثابت نہیں ہے اور وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ حسب قانون پترت انسانی اپنے شور یوسف سے حاملہ ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا ہی ایک یتیم بن ماں باپ کے بچے کا حال سنو جس نے نہ اپنی ماں کے کنارے آفتت کا لطھ اٹھایا نہ اپنے باپ کی محبت کا مزا چکا ایک ریگستان کے ملک میں پیدا ہوا اور اپنے گرد سوائے اونٹ چرانے والوں کے گول کے کچھ نہ دیکھا اور سوائے لات و منات و عوضہ کو پکارنے کی آواز کے کچھ نہ سنا مگر خود کبھی نہ بٹکا حضر علیہ السلام کے بارے میں کی تا اور کچھ شبہ نہیں رہتا کہ یہ پرانے قصوں میں سے ایک فرضی نام ہے اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصلی واقعات کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہے موجزات کے بارے میں قائد سرسید کے مطابق میراج صرف حضور صلی اللہ علیہ السلام کا ایک خواب ہے سنچے لکھتے ہیں میراج کی نسبت جس چیز پر مسلمانوں کو ایمان لانا فرض ہے وہ اس کا کہ پیغمبر خدا نے مکہ سے بیت المقدس پہنچنا ایک خواب میں دیکھا اور اسی خواب میں انہوں نے در حقیقت اپنے پر وردگار کی بڑی بڑی نشانیاں مشاہدہ کی مگر اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے جو کچھ خواب میں دکھایا یا وہی ہوئی یا انکشاف ہوا وہ بالکل سرچ اور برحق ہے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا انکار کرتے ہوئے لکھتے ہیں شکل قبر کا ہونا میز غلط ہے اور بانی اسلام نے کہیں اس کا دعویٰ نہیں کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے مجزات کا انکار کرتے ہوئے لکھتے ہیں ہمارے علماء و مفسرین نے قرآن مجید کی آیتوں کی یہی تفسیر کی کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تھے اور وہ وہاں سے صحیح سلامت لکھ لے حالانکہ قرآن مجید کی کسی آیت میں اس بات کی نص نہیں ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تھے ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں انہوں نے رویا میں خدا سے کہا مجھ کو دکھا یا پھر بتا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا پھر خواب میں خدا کے بتلانے سے انہوں نے چار پرن جانور لیے اور ان کا کیمہ کر کے ملا دیا اور پہاڑوں پر رکھ دیا اور پھر بلیا تو وہ سب جانوری لگ لگ زندہ ہو کر چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار اس طرح کرتے ہیں اور انہیں اس خیال سے کہ وہ لکڑی سامپ ہے اپنی لاتھی پھینکی اور وہ ان کو سامپ یا عزدہ دکھائی دی یہ خود ان کا تصرف تھا وہ اپنے خیال میں تھا حالانکہ وہ لکڑی لکڑی ہی تھی اس میں فیل واقعے کچھ تبدیلیں نہیں ہوئی تھی قرآن مجید کی صراحت کے مطابق آج تک ملت اسلامی ہے اس بات پر متفق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مردوں کو زندہ کرنا مادرزاد اندوں کو بینا کرنا مٹی کی مرت میں ہوں کر اسے زندہ پرندہ بنا دینا ثابت ہے مگر سرسید ان تمام کا انکار کرتے ہیں اور کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشمنے میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنے میں مٹی کی جانورت بنا لیتے تھے اور جیسے کبھی کبھی اب بھی ایسے واقعوں پر بچے کھیلنے کہتے ہیں خدا ان میں جان ڈال دے گا وہ بھی کہتے ہوں گے پھر لکھتا ہے قرآن نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی واقعہ امر نہ تھا بلکہ صرف حضرت مسیح کا خیال تھا اور زمانہ بچپنا میں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں تھا یوں ہی سرسید احمد حان نے اس بات کبھی انکار کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندوں اور کورڈ کے مریضوں کو بلا چنگا کر دیتے تھے اور اس بات کو بھی نہیں مانا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے قرآن کے بارے میں قائد قرآن مجید کی فساحت بے مثل کو موجزہ سمجھنا ایک غلط فہمی ہے ہم نے تمام قرآن میں کوئی ایسا حکم نہیں پایا اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں ناسے و منصوح نہیں ہیں فرشتوں کے بارے میں قائد جن فرشتوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے ان کا اصلی وجود نہیں ہو سکتا بلکہ خدا کی بے انتہا قوتوں کے ظہور اور ان قوتوں کو جو خدا نے اپنی تمام مخلوق میں مخلف قسم کی پیدا کی ہیں ملک یا ملائکہ کہتے ہیں جبریل نام کا کوئی فرشتہ نہیں نہ وہ وہی لے کر آتا تھا بلکہ یہ قوت کا نام ہے جو نبی میں ہوتی ہے جنات کے بارے میں کہتا ہے جس طرح جنوں کی مخلوق کو مسلمانوں نے تسلیم کیا ہے ایسی مخلوق کا وجود قرآن مجید سے ثابت نہیں ہے شیطان کوئی جدہ مخلوق نہیں بلکہ انسان میں وجود ایسی قوت جو شر کی طرف لے جائے اسے شیطان کہتے ہیں عذابِ قبر کے بارے میں قیدہ اگر عذابِ قبر میں گناہگاروں کی نسبت سامپوں کا لپیٹنا اور کاٹنا بیان کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ در حقیقت سچ مجھ کے سام جن کو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں وہ مردے کو چمٹ جاتے ہیں بلکہ جو قیفیت گناہوں سے روح کو حاصل ہوتی ہے اس کا حال انسانوں میں رنج و تکلیف و مایوسی کی مثال سے پیدا کیا جاتا ہے جو دنیا میں سامپوں کے کارٹنے سے انسان کو ہوت عام لوگ اور کٹر ملہ اس کو واقعی سام سمجھتے ہیں مسٹر احمد خان نے یوں ہی میزان اُل سرات عامال نامے اور شفاعت کا بھی انکار کیا ہے امام مہدی کے برے میں قیدہ ان غلط قصوں میں سے جو مسلمانوں کے ہاں مشہور ہیں ایک قصہ امام مہدی آخر الزمہ کے پیدا ہونے کا بھی ہے اس قصے کی بہت سی حدیثیں کتب حدیث میں مذہور ہیں مگر کچھ شبہ نہیں کہ سب جھوٹی اور مصنوعی ہیں اور ان سے کسی ایسے مہدی کی جو مسلمانوں نے تصور کر رکھا ہے اور جس کا قیامت کے قریب ہونا خیال کیا ہے اشارت مقصود نہیں سور کے مطلق قیدہ سور پھونکنے کی حقیقت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں تمام علماء اسلام سور کو ایک شیعہ موجود پھل خارج اور اس کے لئے پھونکنے والے فرشتے کے ہونے کا یقین کرتے ہیں اور عمومت مسلمانوں کا اعتقاد یہی ہے مگر جن عالموں کی یہ رائے ہے وہ بھی مثل ہمارے نہ سور کے لوگوی معنی لیتے ہیں اور نہ سور کے وجود پھل خارج کو مانتے ہیں اور نہ اس کے وجود کی اور نہ اس کے پھونکنے والوں کی ضرور جانتے ہیں دیدار باری طالع کے مطلق قیدہ خدا کا دیکھنا دنیا میں نہ ان آنکھوں سے ہو سکتا ہے اور نہ ان آنکھوں سے جو دل کی آنکھیں کہلائی جاتی ہیں اور نہ قیامت میں کوئی شخص خدا کو دیکھ سکتا ہے روزہ نہ رکھنے کی عام اجازت جو لوگ کے روزہ رکھنے میں نہیت تکلیف اور سختی اٹھاتے ہیں اگر طاقت رکھتے ہیں تو ان کو اجازت ہے کہ روزہ رکھنے کے بدلے فدیہ دے دیں شراب شراب کی خرمت جب تک نہ ہوئی تھی تمام انبیاء سابقین اور اکثر صحابہ اس کے مرتقب ہوئے عیسائی عیسائیوں کے مطلق لکھتے ہیں علمتہ میری خواہش رہی کہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں محبت پیدا ہو کیونکہ قرآن مجید کے موافق اگر کوئی فرقہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے تو وہ عیسائی ہیں مسلمانوں کو ہندو کہہ سکتے ہیں عجیب و غریب بات تریر کرتا ہے پس مسلمانوں اور ہندووں میں کچھ فرق نہیں ہے جس طرح آریہ قوم کے لوگ ہندو کہلائے جاتے ہیں اسی طرح مسلمان بھی ہندو یعنی ہندوستان کے رہنے والے کہلائے جا سکتے ہیں اسحالے صحاب اسحالے صحاب کو بیجا عمل قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کسی کے عمل کا خواہ و عبادت بدنی ہو خواہ اس قسم سے ہو جس کو عبادت مالی کہتے ہیں دوسرے پر خواہ زندہ ہو یا مردہ کچھ اثر نہیں ہوتا مرزا قادیانی سید احمد خان مرزا قادیانی قذاب ملون کے متعلق لکھتا ہے حضرت مرزا صاحب کی نسبت زیادہ قدو کاش کرنا بے فائدہ ہے ایک بزرگ زائد اور نیک بخت آدمی ہیں ان کی عزت اور ان کا عدب کرنا وہ سبب ان کی بزرگی اور نیکی لازم ہے انگریز حکومت بریٹش استعمار کے لیے لکھتے ہیں گو ہندوستان کی حکومت کرنے میں انگریزوں کو متدد لڑائیاں لڑنی پڑی مگر در حقیقت نہ انہوں نے یہاں کی حکومت بزور حاصل کی اور نہ مکرو فریب بلکہ در حقیقت ہندوستان کو کسی حاکم کی اس کے اصلی معنی میں ضرور تھی سوئی ضرورت نے ہندوستان کو ان کا محکوم بنایا جن مسلمانوں نے انگریز کی نمک حرامی اور بد ہوئی کی میں ان کا طرف دار نہیں ہوں میں ان سے بہت زیادہ نراز ہوں اور ان کو حد سے زیادہ برا جانتا ہوں تو دوستے اسی میری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ